موسیقی اسلام علیکم ہیلپ نیوز کے ساتھ میں ہوں رجال یاکر سب سے پہلے ہیڈ لائنز وفاقی وزیر اور انسی او سی کے سربراہ آسید امر نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے آئندہ چند ہفتے بہت خطرناک ہوں گے جامیہ نوٹنگم کے ماہرین نے اپنی نویت کا ایمیزنگ سنسر بنایا ہے جو انسانی جسم میں جا کر پوری ساکھ کا تفصیلی 3D موڈل بناتا ہے جرمنی کی بائیو ٹیکنالوجی کمپنی بائیو انٹیک نے امید ظاہر کی ہے کہ بچوں کے لیے بھی رجرباتی ویکسین بنائی جا رہی ہے کرونا وائرس کی ہر قسم کے فیلاف یونیورسل ویکسین تیار کی جا رہی ہے امریکی ماہرین کے مطابق اس میں مزید کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں کرونا ویکسین کی ایک خوراک وائرس کے فیلاو کو پچاس ویسے تک کم کر دیتی ہے ماں کے دودھ کی غیر معمولی فوائد کی فہرز بہت طویل ہے اور اب معلوم ہوا ہے کہ اس پر گزارہ کرنے والے بچے دیگر بچوں کے مقابلے میں کافی ذہین ہوتے ہیں اگر بچوں کو بچپن میں فضائی اور ٹرافک آلودگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو لڑکپن اور جوانی میں اس سے دماغ بہت متاثر ہوتا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی خبریں اب تفصیل کے ساتھ وفاقی وزیر اور ان سی او سی کے سربراہ آسد امر نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے آئندہ چند ہفتے بہت خطرناک ہوں گے اتفار کو ٹویٹ کرتے ہوئے آسد امر کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی شروعات کے ایک سال سے زائد عرصے کے بعد بھی صورتحال انتہائی گمبیر ہو رہی ہے انہوں نے بتایا کہ عالمی سطح پر روزانہ نو لاکھ کیسے سامنے آ رہے ہیں جو کہ پہلے سے کہیں زیادہ تعداد ہے اس کے علاوہ جنرلی 2021 کی سطح پر روزانہ کی امواد پندرہ ہزار تک پہنچ چکی ہیں آسد امر نے کہا کہ احتیاط کی سخ ضرورت ہے تاکہ حالات مزید سنگین نہ ہو سکیں اتفار کو نیشنل کمان اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ایک دن میں مزید 113 افراد کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے ان میں سے 41 مریضوں کا انتقال وینٹی لیٹر پر ہوا 24 گھنٹوں میں 4,414 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ 9.74 فیصد ہے اور کرونا کے باعث سب سے زیادہ پنجاب میں 50 امواد ہوئیں خیبر پختون خال میں 40 امواد ہوئیں سن میں 13 اسلام آباد میں 8 آزاد کشمیر میں 1 اور بلوچستان میں 1 مریض کا کرونا وائرس سے انتقال ہوا کرونا سے مجموعی امواد کی تعداد 18,070 ہو گئی جامعہ نوٹنگم کے ماہرین نے اپنی نویت کا ایمیجنگ سنسر بنایا ہے جو انسانی جسم میں جا کر پوری ساکھ کا تفصیلی 3D موڈل بناتا ہے جامعہ نوٹنگم کے ماہرین نے اپنی نویت کا ایمیجنگ سنسر بنایا ہے جو انسانی جسم میں جا کر خلیاتی سطح پر پوری ساکھ کا تفصیلی 3D موڈل بناتا ہے انسانی بال سے بھی باریک اس سنسر کا سرہ آواز، امواج اور لیزر خلیاتی سطح تک پھینکتا ہے اور تصویر دیکھ کر ہم کسی بھی جگہ کا اُبھار دیکھ کر کینسر کی موجودگی یا ادھم موجودگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس طرح یہ دنیا کا پہلا فائبر آپٹیک الٹرسونک نظام ہے جسے میاری انڈوسکوپک آلات کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے اب تک ہم کسی انڈوسکوپک سے خلوی سطح کو دیکھ نہیں پائے تھے دوسری جانب کسی مقام کو روشن کرنے والے کیمیکلز کی ضرورت بھی رہتی ہے تاہم نیا نظام ان سب کے بخیر کام کر سکتا ہے چونکہ یہ نظام نینو پیمانے پر کام کرتا ہے اسی لئے بہت تفصیل سے بدن کے اندر کا سرطان کی خبر لی جا سکتی ہے تصویری سنسر میں لیزر کے دو جوڑے ہیں اور آواز کی بلندی فریکوینسی کے دھاتی نوک سے خارج ہوتی ہے آواز کے جھماکوں کو فنون کا نام دیا گیا ہے پہلے فنون اطراف کے ٹیشیوز میں پھینکے جاتے ہیں آواز اندرونی ٹیشیوز سے اکرا کر بکھر جاتی ہے اور یہاں لیزر سامنے آ کر ایک تصویر بناتی ہے اسے دیکھ کر ماہرین جسم کے اندر کی تبدیلیوں کو دیکھ سکتے ہیں دوسری جانب تصویر میں کسی اُبھار کی سکتی اور نرمی کا بھی معلوم کیا جا سکتا ہے جو گینسر کے نشاندہ ہی کر سکتی ہے یہ پورا نظام ایک واحد آپٹیکل فائبر سے جوڑا جا سکتا ہے اور اسی سے کام لیا جا سکتا ہے جرمنی کی بائیو ٹیکنالوجی کمپنی بائیو انٹیک نے امید ظاہر کی ہے کہ بچوں کے لیے بھی تجرباتی ویکسین بنائی جا رہی ہے جرمن جریدے میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق فائزر کی جانب سے تیار ہونے والی اس ویکسین کی ازمائش چھ ماہ اور اس سے بڑے بچوں پر کی گئی تھی کمپنی کے سی ای او کا کہنا تھا کہ پانچ سے بارہ سال تک کے بچوں پر تجرباتی نتائج جولائی اور اس سے چھوٹے بچوں کے نتائج ستمبر تک سامنے آئیں گے کیونکہ ڈیٹا کی جانچ کے لیے چار سے چھے ہفتے ادرکار ہوتے ہیں اگر سب کچھ اچھا رہا تو ڈیٹا کی جانچ مکمل ہوتے ہی مختلف ممالک کے درج بالا عمر کے تمام بچوں کے لیے اس ویکسین کی منظوری کی درخواست دے دیں گے یاد رہے کہ رما ماہی بائیو انٹیک اور فائزر نے امریکی ریگلیٹر سے درخواست کی تھی کہ وہ بارہ سے پندرہ سال کے بچوں میں ہنگامی استعمال کے لیے ویکسین کی منظوری دے دیں کمپنی کا کہنا ہے کہ یورپین ریگلیٹرز کی جانب سے بارہ سال اور اس سے بڑی عمر کے بچوں کے لیے ویکسین کی منظوری آخری مراحل میں ہے جبکہ گزشتہ ماہ کے آخر میں شائع ہونے والی تجرباتی رپورٹ کے مطابق یہ ویکسین نو عمر بچوں کو موثر اور مضبوط انٹی بوڈیز پیدا کرتی ہے کرونا وائرس کی ہر قسم کے خلاف یونیورسل ویکسین تیار کی جا رہی ہے امریکی ماہرین کے مطابق اس میں مزید کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اگر یونیورسل ویکسین کی افادیت حتمی طور پر ثابت ہو گئی تو یہ دیر سو سے بھی کم قیمت پر دستیاب ہو سکے گی جس سے خاص طور پر وری ممالکہ بہت بھلا ہوگا جانور اوپر تجربات کے دوران اس ویکسین نے زبدست کارکردی کی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بیعق وقت دو الگ الگ اقسام کے کرونا وائرس سے محفوظ رکھا واضح رہے کہ کرونا وائرس کوئی ایک وائرس نہیں بلکہ وائرسوں کا ایک پورا خاندان ہے جس میں تقریباً دیر درجن وائرس شامل ہے جو خرد بین تلے اپنی مخصوص تات جیسی ساخت اور چند دیگر مشترکہ خصوصیات کے باعث الگ ہی پہچانا جاتا ہے البتہ موجودہ وائرس سمیت کرونا وائرسوں کی صرف سات قسم ہی انسانوں کو متاثر کرتی ہیں جبکہ ان کی اکثریت بھی نزلہ زکام اور سانس سے متعلق دیکھر شکایات امراض کی وجہ بنتی ہے کرونا ویکسین کی ایک خراغ وائرس کے پھیلاؤں کو پچاس ویسے تک کم کر دیتی ہے پبلک ہیلت انگلینڈ کی جانت سے ہونے والی استحقیق کے بعد سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ ایسے افراد جنہیں فائزر یا اسروزینکا کی پہلی خوراک دی گئی ہے ان میں بینہ ویکسین والے افراد کی نزبت وائرس آگے منتقل کرنے کی شہرہ کم ہو کر 38 سے 50 فیصد کے درمیان رہ گئی ہے برطانیہ کے سیکرٹری صحت میٹ ہینکک کا کہنا تھا کہ اس مطالعے میں ویکسینیشن کی چودہ دن بعد بھی کووٹ کے خلاف تحافظ دیکھا گیا ہر فرد جو ویکسین لگوانے کا اہل ہے اسے جلدہ جلد ویکسین لگوانے لینی چاہیے اس تحقیق میں 24 ہزار گھرانوں کے 57 ہزار ایسے افراد کو شامل کیا گیا تھا جن کے لیبورٹری رپورٹس میں کرونا مضبط آیا تھا اور انہوں نے ویکسینیشن کروائی تھی ان افراد کا موازنہ ویکسینیشن نہ کروانے والے تقریباً 10 ہلاک افراد سے کیا گیا جبکہ مطالعے میں شامل زیارہ تر افراد کی عمر 60 سال سے کم تھی پبلک ہیلتھ انگلینڈ کی ہیڈ آف ایمونیزیشن ڈاکٹر میری رمزے کا کہنا ہے کہ معمول کی زندگی پر واپس آنے کے لیے ویکسینیشن ہمارے لیے نہایت احمد کا حامل ہے کیونکہ ویکسینیشن سے نہ صرف بیماریوں کی شدت کم ہوتی ہے بلکہ روزانہ ہونے والی سیکڑوں امواز سے تحافظ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ویکسین کی وجہ سے کرونا کے پھیلاؤں کے امکانات بھی کم ہو رہے ہیں دیگر بچوں کے مقابلے میں کافی ذہین ہوتے ہیں رامیہ روچسٹر، میڈیکل سینٹر، یو آر ایم سی اور ڈیل مانٹی انٹیٹیوٹ آف نیورل سائنس سے وابستہ ماہرین نے نو اور دس دن کے بچوں کے ہزاروں ٹیس کیے ہیں جب ان کا موازنہ ماں کا دودھ نہ پینے والے بچوں سے کیا گیا تو ان کے نتائج اور سکور بہت اچھے برامد ہوئے دینیل ایڈل لپیز اس رپورٹ کے مرکزی مصنف ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ ماں کا دودھ پینے کے مضبط نتائج چند ماں میں ہی سامنے آ جاتے ہیں فرانٹیوز ان پبلک ہیلت میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق یہ تحقیق ماں کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے تاکہ بچوں کو دودھ پلانے کا رجحان پروان چڑھایا جا سکے اس تحقیق میں نو اور دس دن کے نو ہزار بچوں کو شامل کیا گیا اس میں بچوں کے درمیان شاتی کا دودھ نہ پینے اور پینے والے بچوں کے نیورو کاغنیٹو ٹیسٹ کیے گئے اور ان کے سکورس نوٹ کیے گئے پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی بچہ جتنے عرصے تک ماں کا دودھ پیے گا اس کے اتنے ہی فوائد حاصل ہوں گے ان میں وہ بچے سب سے بہتر رہے جنہوں نے بارہ ماہ تک ماں کا دودھ پیا تھا ساتھ سے بارہ ماہ کے بچوں کا دماغی ٹیسٹ کم دیکھا گیا اور چھے ماہ تک کے بچوں کو دودھ پینے والے بچوں کے دماغی سرگرمی اس سے کم تھی لیکن جب ان کا موازنہ دودھ نہ پینے والے بچوں سے کیا گیا تو وہ ہر صورت میں ان سے آگے رہے یعنی ان کی دماغی سرگرمی بہترین دیکھی گئی اگر بچوں کو بچپن میں فضائی اور ٹرافک آلودگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو لڑکپن اور جوانی میں اس سے دماغ بہت متاثر ہوتا ہے برطانیہ میں کی گئی اس تحقیق میں بطور خاص نائٹروجن آکسائٹ کا ذکر کیا گیا ہے جو گاڑیوں سے دھویں کی شکل میں خارج ہوتی ہے اگرچہ اس سے قبل فضائی آلودگی اور دماغی صحت کے درمیان تعلق دریافت ہو چکا ہے لیکن نئی تحقیق اسے اہم بناتی ہے اس کی تفصیل جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسیئیشن کی 28 اپریل کی اشاعت میں چھپی ہے فضائی آلودگی اس وقت ایک عالمی مسئلہ بن چکی ہے گاڑیوں اور کارخانوں کی آلودگی کا ذمہ داری رکازی ایندھن ہوتا ہے جو ہمیں بری طرح متاثر کر رہا ہے اور اب اس کے دیرینہ منفی اثرات بھی سامنے آ چکے ہیں اس مطالعے میں دو ہزار جرمہ بچوں کو شامل کیا گیا جنہوں نے 1994 سے 1995 میں جنم لیا تھا ان تمام بچوں کا جائزہ لیا گیا جو کم از کم 18 برس کا عرصہ بنتا ہے اس دوران ان کی خوراک، رہنسہن اور بالخصوص آلودہ فضا میں رہائش کو نوٹ کیا گیا اس نے بالخصوص نائٹروجن آکسائیڈ اور پی ایم 2.5 زراد کو نوٹ کیا گیا یہ آلودگی ان بچوں کے گھروں کے آس پاس موجود تھی اس زامن میں بطور خاص 10 سے 18 برس کے بچوں کو نوٹ کیا گیا جبکہ فضائی، ڈیٹا، امپیریل کالج، محکمہ موسمیات اور یوکے روڈ ٹرافک انونٹری سے لیا گیا اگرچہ اس پر مزید تحقیق کی جائے گی لیکن ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر ہم نے تندرس مستقبل درکار ہے آلودگی کو کم سے کم کریں مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ہیلپ سلیوشنز ٹی وی اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ہیلپ سلیوشنز اپ